مدینہ وارجی اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے پیر کا چہرہ دیکھ لو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بُنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ انبیاء سے محبت اولیاء سے محبت ایمان ہے لیکن انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام پہ رکھنا اور ان کی عزت و تقریم میں ایسا غلوب نہ کرنا کہ انہیں اللہ والی شان دے دی جائے یا اللہ کا شریک بنا دیا جائے یہ مومن ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب محبت شرعی دائرے سے باہر نکلتی ہے تو پھر انسان کو گمراہ کر دیتی ہے جیسے نصارہ گمراہ ہوئے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی محبت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کا کریمہ تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو یہ غلو ایسی بیماری ہے انسان کو حالات کر دینے والی جس سے اسلام نے منع کیا ہے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ کی طرف وہ بات نہ کہو جو ناحق ہے عیسیٰ مسیح عیسیٰ بن مریم تو وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلیمہ ہیں غلو کا راستہ محبت کے راستے سے ہو کر آتا ہے جب انسان شرعی دائرے سے باہر نکلتا ہے محبت کے ذابطوں کو توڑتا ہے پھر وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو وہ مقام دینا شروع کر دیتا ہے جو شریعت نے ان کو نہیں دیا اور ان کو اس مقام پہ بٹھانا شروع کر دیتا ہے جو شرعن حرام ہے یہی حال آج قبر پرستوں کا پیر پرستوں کا امام پرستوں کا ہے کہ اپنے پیروں کو اپنے فقیروں کو اپنے ولیوں کو اپنے وزرگوں کو وہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی نہیں ہیں ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی ناباغ جرت پیری فقیری میں پھسے ہوئے پیری مریدی کا شکار ہوئے یہ جاہل پیر بھی اور ان کی جاہل عوام بھی دونوں اس جرم کا شکار ہو چکی ہے سندھ کے کچھ بھائیوں نے ایک سندھی مولوی محمد حسن حسینی اس کی تقریروں کے کچھ کلپ بھیجے اور وہ بڑی بے باقی کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنے پیر حسین شاہ کمبرواروں کی شان میں غلو کرتا ہے اور غلو کرتے ہوئے کہتا کیا ہے سندھی زبان میں اگر مدینہ وارے جی جھلک ڈس نہیں تھے اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جھلک دیکھنی ہے تو میرے پیر کا چہرہ دیکھ لو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ اور پھر صحابہ کا نام لیتا ہے کہ اگر ابو بکر کا چہرہ دیکھنا ہے عمر کا دیکھنا ہے عثمان کا دیکھنا ہے علی کا دیکھنا ہے حسن حسین کا دیکھنا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین تو میرے پیر کمبروارے کے چہرے کو دیکھ لو اگر ستیر کے اکبر جی چھلک دیکھنی ہے اگر فاروق آدم جی چھلک دیکھنی ہے اگر عثمان غنی جی چھلک دیکھنی ہے اگر مولا علی مشکل پشان جی چھلک دیکھنی ہے تکمبروارے کے چھلک دیکھنی ہے اگر امام حسین جی چھلک دیکھنی ہے آپ کی شان اور آپ کا مقام اور جس پیر کو تو اٹھا کے اس مقام پہ فائز کر رہا ہے اگر تیرے اندر ایمان کی ایک رتی بھی ہو تو ایمان بولتا ہے کہ ساری کائنات ہی کٹھی ہو جائے کوئی محمد رسول اللہ جیسا نہیں بن سکتا اور تو آج کے دور کے گے گزرے بابے کو پیر کو اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا ہے وہ ہمارے پیر کے چہرے کو دیکھ لے کہاں تاجدار مدینہ کا وہ عظیم برکت و غالا چہرہ کہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں اور چودمی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں نظریں پھر پیارے مصطفیٰ کے مکڑے پہ پڑتی ہیں اور چاند کی طرف بھی لوٹتی ہیں تو دل جو فیصلہ دیتا ہے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ یہ کہ چودمی کا چمکتا ہوا چاند بھی محمد کریم کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تم نے آج کے ایک للو پھتو کو اٹھایا اور اس کی شان میں وہ غلو کیا کہ حسن حسین سیدنا علی سیدنا عثمان سیدنا عمر سیدنا ابو بکر رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سب کی جھلک اس پیر میں کٹھی کر دی اور تاجدار مدینہ کی جھلک بھی اس پیر کے موہے کٹھی کر دی ہمارے جملے اس سندھی پیر کو سناؤ کمبروارے پیر جڑا لکھو لکھو جن اگر لکھو کہا اس کمبروارے پیر کی شکل کے مولوی ملہ پیر سوفی اکٹھے ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے پیرن جے خاک برابر بھی نہ تھی سگن یہ اہلِ حدیث کا فیصلہ ہے تم ایک کمبروارے کی بات کرتے ہو اللہ کی قسم کائنات ساری تمہارے اس پیر کی شکل پہ بن جائے اور اکٹی ہو جائے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی تمہارے یہ سارے پیر نہیں ہو سکتے یہی وہ تمہارا جرم ہے جو اہلِ کتاب کیا کرتے تھے جو کفار کیا کرتے تھے اس ہی راستے پہ تم چل رہے ہو اللہ انہیں کے ہدایت لیتے اللہ ان کو ہدایت سے نبادے اللہ ان کے لئے ہدایت لکھ دے یہ اپنے پیروں کی شان یوں نہ بڑھائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں اسی طرح کی ایک اور مجلس سجی ہوئی جس میں یہ مولوی صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں اگر غلط کہوں تو میری آخرت کالی ہو آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہوں جو مدینے میں روزے میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں کے وہاں بھی یہ بات مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں اگر کسی کو مقبولیت حاصل ہے تو کمبر والے سائیں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں بھی مقبولیت حاصل ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو تم اپنے مریدوں سے چندے کھانے اور پیسے کھانے کے لیے گھڑ کے تراش کے ان عوام کو گمرہ کرنے کے لیے سنا رہے ہو مدینے والے اور مدینے میں رہنے والے تمہارے اس پیر کو جانتے تک نہیں اور وہاں کے وہاں بھی اہل ایمان اہل توحید وہ جانتے ہیں ان کا ایمان ہے ان کا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر مصطفیٰ علیہ السلام کی نہ صورت کے مقابلے پہ آ سکتی ہے اور نہ ہی پیارے نبی کی صیرت کے مقابلے پہ آ سکتی ہمارے نبی صورت میں بھی اعلا ہیں صیرت میں بھی اعلا ہے یہ تم نے اپنی دکانداری سجانے کے لیے پیری مریدی کو بڑھانے کے لیے مریدوں کو پھسانے کے لیے یہ جھوٹ تراشے ہیں اور پھر ظلم ان مشرکوں کا ان ظالموں کا کتنا بڑا ہوا ہے گستاخی کے تانے اہل الحدیث پہ لگاتے ہیں گستاخ اہل حدیث کو کہتے ہیں جن کا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات بڑی اعلا ہے اور محمد کی بات بھی بڑی اعلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور نہ ہی میرے آقا کی بات جیسی کسی کی بات ہے ہم پیارے نبی کی ذات کو اعلا سمجھتے ہیں بات کو اعلا سمجھتے ہیں بستی کو اعلا سمجھتے ہیں اس لیے کسی اور کی طرف اہل حدیث نسبت نہیں کرتے اللہ سے ڈڑو اور لوگوں کا گناہ اپنی گردنوں پہ نہ لو یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے بہت جلدی مٹ جانے والی ہے قیامت کے دن ان جرائم کی تمہیں اللہ کے سامنے جواب دے ہی ہوگی تمہاری کہ تم کس طرح عوام الناس کو گمراہ کیا کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت سے نوازے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین تُمکن خیر امت اخرجت لیلناس تأمرون بالمعروف وتنہو لعنینکم وتؤمنون باللہ